السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ حضرات اکرانہ آپ تمام حضرات وہ معلوم ہے کہ ہمارے شاکٹر الہاج محمد و عزتہ صاحب سوئی سائن تقالب فلا آج سے دستو سبل ہوا انہی کے اس سال و سواب کی یہ دوسری مہتر ایک چوتھے دن پر اور آٹھ دسمے دن پر اس میں بھی قرآن خانی کائن انتظام انسرام ملاد پاک اور آج بھی قرآن خانی اور پھر اس کے بعد حضور سرورے کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ترجم دم کی میلالت پاک کا شرچہ آپ سماک کر رہے ہیں انقریب مجلس کا آیت تھا روس ہوا سارے اترات اور سوج کے سارے اپنے اپنے بات کہہ اور اس روسی میں نے کچھ نہیں کہا اور نہ آج اس پوزیشن میں آج یہ قارض آپ کو لیں کہ آپ بھی کچھ کہی ہم 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 تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کو جو کچھ کہنا ہوگا اور حیات سے رہے تو چالیسویں کی جو مجلس ہوگی کچھ نہیں کہا جائے جائے ہم بھی حاجی شہد کو انیس سو بیراسی سے جانتے تھے تو کیسے جانتے تھے کیسے سفسیت تھی کیسے دین سے مذہب سے کیسا لگاؤ تھا ان کو اور ہم بھی گریدی کا نام بھی سنتے تھے انہی کے فیل میں یہی انہی کی قیادت میں پہلی بار جانے کا موقع ملا تھا انہی کی شرف حاصل تھا کہ ہم لوگوں کو بیلی شریف پرسے آلہ حضرت کے بارے میں بتایا اور لے گئے اور جاتے تھے اور انہوں نے ہی ہی حضور حضری میاں سے بیعت کروانے کا یہ گیا ان کا سواب ان کو ہوگا ہم لوگ کی فیضی آب ہوئے بہرحال آجی صاحبوں مولی صاحبوں مولانا صاحبوں کوئی بھی مومد ہو انتقال کے بعد لوگ کی سال و سواب کی مہتن ان کے لئے کرتے ہیں لیکن شرشا اللہ اللہ تبارت اللہ کی بڑائی اور حضور سرور کوئی مجلسی کی اجلاس نہیں جس میں حضور سرور کائنات کا ذکر ہو اس سے بڑی مجلس اور کوئی مجلس کسی بھی بی ایم آبے سی ایم آبے بی ایم کسی کی بھی کوئی مجلس ہو لیکن ہمارا ایمان و عقیدہ ہے حضور سرور کائنات مفر موجودات صلی اللہ اللہ کا ذکر و آسکار کر لیجئے دل کو قلبی ایک بنان ہوتا ہے اور کسی بھی مرہون کے اسال و سواب کے لئے مجلس کیجئے حضور پاک کے چرچہ کے مکمل نہیں ہوتا ہے چی شاہر نے کیا خود کہا تھا حضور کی شان ہم لوگ کیا کوئی نہیں کر سکتا ہے کیا کر سکتا ان کی شان کے بارے میں جتنی بھی کہی جائے کم ہے چون میں فلک نہ کیسے چون میں فلک نہ کیسے کف پاک رسول کا چون میں چون میں فلک نہ کیسے کف پاک رسول کا ہندوستان ہی نہیں پاک پاک ہی نہیں عرب ہی نہیں پورے جہان ہی نہیں جائیے عرش پر عرش پری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا جو میں فلک نہ کیسے کف پاک رسول کا سو عرش پری پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا دنیا تواف کرتی ہے دنیا تواف کرتا ہے کعبہ رسول کا دنیا تواف کرتا ہے کعبہ رسول کا چومے فلک نجوں کفے پاک رسول کا جتنی ہی تاریٹ کی جائے آدم لوگ کریں کریں نہیں سکتے ہیں کیا رسول کو اللہ تعالیٰ بنایا یہ ردیف اور فافیہ تواف کر رہتے ہیں تواف کرتا ہے چرچہ رسول کا اب ہم دو تین اشار پر رہے ہیں رسول کی ردیف اور فافیہ سماتھ سماتھ رسول کی ہوگی بیاد کسی سے نام رسول کی اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی یہ سربدن دی اور کسی کو نہ مل سکی یہ سربدن دی اور کسی کو نہ مل سکی جنت میں پہلے جائے گی امت رسول کی جنت میں پہلے جائے گی امت رسول کی جنت میں پہلے جائے گی اور ایک شیر سماتے ہیں واقع نہیں ہے کہ پردہ کیے تو ایک صدی پردہ کیے تو ایک صدیاں گزر رہیں پردہ کیے تو ایک صدیاں گزر رہیں رہے ہر دل پہ ہے آج بھی حکومت رسول کی ہر دل اشار بہت زیادہ پڑھنے کا مقصد نہیں ہے حضور کی شان میں اور ہم دعا کہتے ہیں ایک چیز دیکھا ہے والدین کے جانے کے بعد میں جانے ہیں بچوں پر کیا سر ہوتا لڑکے کیسے کیسے ہو جاتے ہیں اللہ جانے ہیں کوئی ماں باپا نام لینے والا نہیں مذہبی ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اس بات سو دیکھ کر کے بہت ہی خوشی حاصل ہوگی ہے کہ حاج صاحب بلکل مجھد کی ابھی آپ نات پاک سن رہے تھے اب ایسی تربیت ایسی تربیت دے کر کے وہ گئے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی یہ یہاں سے نات کا منظر دیکھنے کو ملے گا نات کی سمات سننے کو ملے گی نات کوئی کا مزہ ملتا رہے گا اور نات کوئی کی برکر سے یہ محل یہ چمم شروع سب تو سعداب رہے گا ہے نا مولانا حضرت علامہ شب عقمالی علی الرحمہ ان کے لئے بھی آپ حضرات دعا کر دیں اللہ تعالیٰ جند میں ان کو عالی مقام عطا فرمائے ہماری جماعت کے بہترین شاعر تھے اور بہترین مقرر تھے بہترین عالی مجید تھے بہترین مدرس تھے ان کے لئے بھی دعا کر دیں وہ شیر کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے وہی حال ہم دیکھ رہے ہیں یہ دوسری مجلس ہے اور یہاں ہر جنرات کو ملاز شریف کی مجلس میں مدرس میں مدرسے ملی لوگ بھی آتے ہیں محلے مہترین اور ان کے ہاں تر سال آن جانا کئی بار ہو جاتا ہے ہوتی ہے تو یہ سب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے اولاد کے صالح حالی کی دلیل ہے کہ اس طرح کی چیز دیکھنے کو ملتی ہے مولا فرمایا کہتے تھے ان کے بارے میں ہم نے کہا دعا کی وہ کہتے تھے کہ دل میں ہر دم یاد نبی کی شم جلائے لیتا ہوں دل میں ہر دم یاد نبی کی شم جلائے لیتا ہوں دل میں ہر دم یاد نبی کی شم جلائے لیتا ہوں دل میں ہر دم یاد نبی کی شم جلائے لیتا ہوں دل میں ہر دم یاد نبی کی شم جلائے لیتا ہوں تم بھی سجائے لیتا ہوں تم بھی سجائے لیتا ہوں پڑھتا ہوں محبوب خدا کی ناپ مقعد سے جب شب نمو پڑھتا ہوں محبوب خدا کی ناپ مقعد سے جب شب نمو دل سے دل سے میں دنیا کے غم کو دور بھگائے رہتا ہوں دل سے ان کا گھر ہے کب آ جائیں آج بچائیں رہتا ہوں ہوں دلتا ہوں کب آ جائیں آنکھیں بچائیں رہتا ہوں تم بھی سجائے لیتا ہوں تم بھی سجائے لیتا ہوں دل سے میں دنیا کے غم کو دور بھگائے رہتا ہوں دل میں دل میں ہر دم کیا نبی کی شم جلائے رہتا ہوں تم بھی سجائے لیتا ہوں تم بھی سجائے لیتا ہوں سلام علیکم جیسا حضرت جیسا اعتماد کیا کہ دکٹر صاحب کے تعلقات مراسم مرہوم سے پیسے سے پیراسی سے ان کے تعلقات قائم رہے ہیں اور بڑی بات یہ ہے اس دور میں یا اس دور میں بھی کسی پر اعتماد کرنا بڑا مشکل کا اور مشکل ہے لیکن حاضی صاحب ڈاکٹر ماشو کنجم پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ انہیں حج میں بھی جانا ہوتا تو پوری کی پوری میڈیسن پر چھوڑ کے چلے جائے اب اس سے بڑا اعتماد کا منظر اور کیا ہوتا ہے اعتماد کا ثبوت اور کیا ہوتا ہے اس وقت بھائی جعوید اور بھائی خشیت ان دونوں بھائیوں کی بلکل عمر جو ہے سپنک عمر دوکٹر ماشو کنجم ہمیشہ اس گھر کے ایک فرد کامی رہے ہیں ایسی محبت ان کو اس گھر سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں محسوس کرتے تھے کہ ماشو کنجم کا گھر ہوگا ہے نہیں وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ ہمارے گھر کا ایک فرد وائی الحمدلہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی کہیں سے محبتوں میں کوئی کمی اور قصر نہیں رہنے دیا ہے جہاں بھی رہے ان کا ذکر جمیل کرتے رہے ہیں آج بھی ان کی ایسال سواب کی بزر کی قیادت فرما رہے ہیں اللہ تعالی ان کی محبت کا صلاح انہیں قبر میں عطا فرمائے اور ان کی قبر کو بقع نور بنا لیں نات کے اشار آپ سے سنے ہیں تھوڑی دیر کی بتبو کی آپ نے سنیں اگر آپ کی اجازت ہوتی ہے تو دو تین شیخ میں بھی پیش کرتا ہوں اور چند منٹ کی بتبو جرودِ پاک پر ہے اللہ رحمہ محمدین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علامہ کے خواہیت اللہ راہ پوری جنگِ آزادی کے موقع سے جب ان کو کالا پانی بھید دیا گیا اور ان کی زندگی کا آخری حق جب ان کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اس کی منظر کشی کر دے گے ایک مطلع جو تین شیر کہے ہیں اسے ملاحظہ پر آئے گا کوئی قلق کوئی قلق باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی قلق باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی قلق باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دن کے چہے چہے ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دن کے چہے چہے بل بلے بل بلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا بل بلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا اور آخری شنگ مرادہ فرمائے اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازان ہو اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازان ہو اس تنے بے جان پے خاکی کفن رہ جائے گا اس تنے بے جان پے خاکی کفن رہ جائے گا اور حضرات دکتر وسیل مکرانی واجبی یہ نیپال کے بہت بڑی شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک نائک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا ایک نائک دن ہر ایک انسان چلا جائے گا چاہے ریجت ہو یا کلتان چلا جائے گا اپنی دولت کے تکبر نہ کرو دھنوالو اپنی دولت کے تکبر نہ کرو دھنوالو تو بھی دو دن کا ہے مہمان چلا جائے گا اور لوگ کیوں لڑتے ہیں تھوڑی سی زمین کی خاطر لوگ کیوں لڑتے ہیں تھوڑی سی زمین کی خاطر ہر کوئی بے سرو سامان چلا جائے گا ہر کوئی بے سرو سامان چلا جائے گا حضرات قرآن مجید سے کچھ کلمات ہم نے تلاوت کیے موت کا جو وقت ہے ایک سکین نہ آدمی اس سے پہلے جائے گا اور نہ اس کے بعد جائے گا جو ربِ قدیر کی جانب سے متعینہ وقت ہوا کرتا ہے مقررہ وقت ہوا کرتا ہے بہانہ کوئی بھی ہو چھیلہ کوئی بھی ہو عذر کوئی بھی ہو راستہ کوئی بھی ہو وہ وقت جس وقت کو اللہ نے متعین کر دیا ہے جنابِ اسرائیل آئیں گے آپ کے قفتِ اسری سے روح کو نکالیں گے بارگاہِ الٰہی میں حاضر ہوں حضرات اب یہ کرنا ہے کہ جانے والے مختلف انداز میں گئے ہیں اور ہم لوگوں کے نصیب میں کیسے جانا لکھا ہے وَاللَّهُ عَلَمُ وَرَسُولُ دُعَا کرِ کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے مگر میرے دوستوں بزرگو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددِ دین و ملت سے اگر آپ پوچھیں کہ حضور لوگ مختلف انداز میں الہیدہ الہیدہ طریقے پر آخری سفر طے کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں انسانوں عدد طے کر کے عرض دار ہے کہ حضور آپ وہ راستہ بتائیے جو آخرت کے سفر کے لیے سب سے اچھا راستہ ہو تو حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے دیوان میں انشاءت فرماتے ہیں لِحَدْ مَعِشْتِ رُخِ شَحْتَ دَاغ لے کے چلے لِحَدْ مَعِشْتِ رُخِ شَحْتَ دَاغ لے کے چلے اندھیری راچ سنی تھی تراغ لے کے چلے اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے کہ میں سراغ لے کے چلے دوکٹر عبداللہ صاحب ربی یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی اور پندگی کا محور مرکز جو منتخب کیا تھا وہ کوئی دوسری راہ اور کوئی دوسرا راہ کا نہیں تھا وہ مسلکِ عالی حضرت خانوادہِ عالی حضرت سے ان کی محبت کے دلیل میرے سامنے سے جو گزری ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں کسی محفل میں عالی حضرت کی نات کا کوئی شیر کوئی ناتخان پڑھے ان کی محبت کے اتھاہ سمندر میں جوب کر جب وہ اپنی جیم میں اپنا ہاتھ ڈال دے جو بھی رقم نکلتی اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھتے نہیں عالی حضرت کی نات کے نام پہ آپ نظر فرما دیا گیا اور آپ نے منظر یہ سن لیا کہ تاریخ آپ نے سن لی دوکٹر ماشو قنجم جی شخص کا نام ہے وہ خود جہاں دیدہ شاید ہے پورے علاقے میں سیاسی اعتبار سے ہو اقتصادی اعتبار سے ہو سماجی اعتبار سے ہو پورے علاقے میں دوکٹر صاحب کا نام ان کا چرچہ ان کا ذکر آپ کہیں کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی عمر کے لوگوں سے لے کر بڑی عمر تک یہاں تک کے ضعیف العمر جو حضرت ہیں ان کے یہاں بھی دوکٹر صاحب کا نام ان کے پیشانی میں ایسا چمک رہا ہوتا ہے کہ آپ ان کا ذکر بھی آدھا کریں گے تو ان کے ذکر کے وقت جو ہے وہ پورا ذکر کرتے ہی میں نظر آجا جا 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 ہاں میں جانتا ہوں دوکٹر صاحب کو دوکٹر صاحب کی ایسی ایسی ہے دوکٹر صاحب ایسے بڑے لکھے ہیں مثلا کہ علاقے سے ایسی محبت ہے ان کا تیب ایسا ہے ان کی دانشمندی ایسی ہے علاقے سے ایسی محبت نماز کی ایسی پابند الحمدلہ تو دوکٹر صاحب حادی صاحب نے برینی شریف دکھلایا یہ تو برینی شریف اور خانوادہ ہے علاقے سے محبت کی دلیل ہے اور میرا یقین کہتا ہے کہ جو شخص آخری سفر دنیا سے علاقے سے مرکز اور علاقے سے مسلک پر قائم رہتر کرے گا انشاءاللہ اس کی خبر بھی ملکوں پر ہوگی اجب محشر میں اٹھے گا تو میدان بحشر بیڑا بار ہوتا ہوا اسی شیر کے تناظر میں کہ تیرے غلاموں کا نقصے قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بات تھا کہ وہ یہ سراغ مومن مرتا نہیں ہے مومن انتقال مکانی کا مومن ہمیشہ سفر میں حضروں نے فرمایا دیکھنے دنیا میں مسافر کی طرح رہو اس لیے کہ تم مسافر ہو آپ دیکھتے ہو مطابق خانے میں پڑے ہوتے ہیں بس کے انتظار میں بس آتی ہے چلے جاتے ہیں پھر آپ کی جگہ پہ کوئی دوسرا مطابق خانے ہو اس کی بھی سواری آئی سوار ہوا آپ سب سے پہلے روحانی اعتبار سے عالم برزخ وہاں سے آپ کا انتقال ہوا تو آپ اپنے باپ کے فل بھنے آئے لیڑ کی ہڈی میں آئے وہاں سے آپ کا انتقال ہوا تو آپ ماتی رہم میں آئے وہاں سے آپ نے انتقال کیا تو آپ دنیا میں آئے دنیا کے پھر آپ کا انتقال ہوا آپ قبر میں اور قبر سے میدان محشر میں آپ کو اٹھایا جائے گا حدالتِ ربی سجید مصطفیٰ دانِ رحمت کی مقدس بارگاہ ہوئی ہمارے اور آپ کے عمالوں میں لے جائیں گے انشاءاللہ عشقِ رسالت اور عشقِ عالی حضرت کی بلیاں پر میدانِ محشر میں ہمارے اور آپ تب کا بیڑا پار ہوتا ہوا درودِ پاک پر ہے جنباتے پر اللہ رب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم محمدی مضرات مومن مرتا نہیں ہے اس کی ظلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ پیارے نے اشارت فرمایا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبو اے قبروالو تم پر سلامتی ہو تو سلام مردو کو نہیں کیا جاتا آدمی جب سوتا ہے تو نیم موت میں رہتا ہے آدھی موت کی تلاجاتا اب آپ دیکھئے کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سونے والے کو سلامتا رہا ہے کیونکہ وہ نیم موت تو قبر میں قبرستان سے گزرو تو مصطفیٰ آگئے ساتھ کہ تم قبروالو کو سلام کرو کہ اس بات کی عظیم دلیل ہے کہ ہمارے مجھے ہمارے مرفضین مرتے نہیں ہیں انتقال مکانی کرتے ہیں اپنے مکان سے انتقال فرما کر اپنی قبر میں جاتے ہیں روح کا تعلق ان سے جسم ان کے جسم سے روح کا کانفیق ان کے جسم سے واقعی رہتا ہے واقعی رہتا ہے واضح اس لئے طلبی نے فرمایا قبروالو کو اور اس کا منظر پیش کروں میں آپ ایک واقعی کے ذریعے ڈاکٹر صاحب تقریبا پانچ سا سال پرانا واقعہ ہے ایک دو بزرگ ہیں حضرت ربی بی حراش اور حضرت روبی بی حراش حضرت ربی بی حراش کا انتقال ہوگئے بھائی حضرت ربی بی حراش کا انتقال ہوگیا تو اس زمانے میں غسل کے گھسل دے دو اور اس کے بعد حضرت تکن کر دیا جائے تو جب ربی بی حراش کا انتقال ہوگیا تو روبی بی حراش نے اپنے بھائی کے غسل کے لئے غسل دے جب غسل آئے تو کہا کہ میرا بھائی لیٹا ہوگا ہے اسے مردہ کہا جا رہا ہے وہ تو مسکر رہا 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 ربی روبی بن حراش کے پاس سال آئے کہ آپ نے مزاق نہیں کیا کیا ہوا آپ نے کہا جس کے تعددر مردہ ہے تو غسل دے دے وہ تو مسکر رہا رہا مردہ کیسے ربی بن حراش نے روبی بن حراش بتا کہ نہیں نہیں واقعی اس کا انتقال ہو گیا وہ میرا بھائی ہے ہاں وہ مسکراتا بھی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے زندگی وقت خواہی کی کہ جب تک میں اپنی آخرت کا اچھا انجام نہیں دیکھ رہی تو ابھی اس نے جسیم سے روح نکلی ہے بارگاہ الہی لگئی ہے ممکن ہے اس روح نے اچھا انجام دیکھ لیا ہو اس لیے وہ مسکرات گھر سال نے مسکر لے دیا کافر مل دیا گیا آنکھوں میں سمہ لگا دیا گیا آخری زیارت کے لیے تابوت میں رکھ کر کر لٹا کر اور آخری زیارت کرائی جا لے دیکھتے نہیں یہ آخری زیارت کے لیے ان کو تابوت پر رکھ گیا اور سارا دی پانتا دی وہاں ذکری جمعیل کرنے لگے کچھ لوگ وہاں تفسرہ کرنے لگے کچھ وہاں تفسرہ کرنے لگے جو ہوتا ہم حضرات مومین مرتا نہیں مومین انتقال مکانی کرتا اس کی کیسی عظیم دلیل ہے لوگ جو آپس میں چار چھ 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 لوگ کھڑے ہو کر گاہے بگاہے جگہ بجگہ ذکر کر رہے تو تھوڑی دیر ہو گئے خورا ولمبہ وقفہ ہو گئے حضرات آنے والی میری گستگو کا آنے والا جللہ مرے خیال سے آپ کے ایمان مرتازی پیدا کر جب جب لوگ کفصرہ کرتے رہے اور لمبہ وقفہ گزر گیا تو لکھتا ہے کہ نبی بی حراش تابوت پہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں سلام علیکم میرے احباب میرے دوستو آپ مجھے خبرستان لے جانے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں جلدی مجھے خبرستان پہنچائیے کہ ہوتا ہے اس کا روحانی کونٹیک روحانی تعلق اس کے جسم سے باقی رہ آپ دیکھ لیجئے میں اپنے گفتگو کے آخری کڑی پش کر دوں ایک مرتبہ پاک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم بیہار کا نام ان کا نام اتفاق سے ان کے نام فقیر کا نام کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اپنے پاس کوئی بخشش کے لائف عمل نہیں ہے وہ سکتا ہے حضرت کی توسل سے بخشش ہو جائے جائے ان کا نام حضرت شرف الدین یحیاء منیری رہ مدی بیہار شریف میں ان کا مگار ایک بڑیہ ان کی بارگاہ میں تکلف رہتی وہ کچھ ہاتھی کی باتیں کیا کرتی تھی تو آپ ہتھی آ رہی کرتی ایک بار کا ایک بریا پہنچ گئی کہا کہ شرف الدین یعی منیری آپ بتائی آپ بہت بڑے اللہ کے ولی کہلاتے ہیں آپ کا سردہ ہے سب سے منحوس دن کون ہے اب جب اس نے پوچھ دیا اس کا دن لگ 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 جب بریا نے پوچھ دن کون ہے تو آپ نے فرمایا جب تم پوچھتی ہو تو بتائی دیتا ہوں کہ سب سے منحوس دن منگل کا دن اتفاق سے کچھ دن کے بعد آپ کا وصال ہوگیا تو آپ کے جنازم میں جب آپ کا جنازہ لے جائے جانے لگ تو اسی بریا کے دروازے سے قبیستان کا راستہ کافی لوگوں کا تاتہ بڑھا ہوا بھڑ لگ گی لوگ گزر رہے تابوت دروازے سے کچھے ہے دور ہے بریا نے جب بھڑ دیکھا تو کہا کیا ہوا ہے یہ بھڑ کیسے ہے یہ لوگوں کا جمع غفیر کہتا ہے تو کہا بریا تم کو معلوم نہیں ہے ارے وہی تو مفضوم بیار شرف الدین یحیاء منیر رحمت اللہ علیہ کا مثال ہو گیا ان کا جنازہ جا رہا ہے جنازہ تابوت پہنچتا ہے اور اس بریا کی کان سے یہ آواز پہدراتی ہے کہ شرف الدین یحیاء منیری رحمت اللہ علی کے جنازہ جا رہا ہے وہی مخضوم بیار جو کہتے تھے کہ منگل کا دن منحوس ہے ان کو جانا بھی تھا تو منگل ہی دن منحوس دن گئے کیا بات ہے بھائی کتنا کہنا تھا آیا کتابوں میں حضرت مخضوم بیار تابوت میں اُٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے بڑھی ماں اگر منگل کا دن منحوس ہے تو جاؤ آج مرنا کینسل مرنا کینسل مومن مرتا نہیں ہے یقین کہتا ہے کہ اپنی قبر میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمی زندہ ہے اور انتی روحے گھر کو آتی ہے اپنے پتروں کو دیکھ گرامی بہت نیک سے سعادت مند اللہ والد اور اللہ نے توفیق مخشا ہو کہ اپنے اولاد کو جنہوں نے اچھے تربیت کیا ہے میں آپ کے گزارش کروں گا کہ آپ دونوں مائے بھائی مل کر کے دعائے مغفرت مجلس ہو قرآن خانی کے ذریعے ہو غریبوں کو خلا کے ہو مدرسہ میں دیکھ ہو علماء کے ذریعے ہو سقرآ یتام کے ذریعے ہو یا ناد خانی کے ذریعے ہو قرآن خانی کے ذریعے ہو والد مدو مدو کے لیے مثال سواب کرتے رہے اس لیے کہ جب تک آپ مثال سواب کرتے رہیں گے آپ سے اببہ محترم کے درجات اللہ بلند فرماتا رہے گا اور آپ کے اببہ محترم آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے گے آپ کی دنیا بھی بنتی نظر آئے گی اور آپ آخر نبی سمرتے نظر بی اشہدو اللہ اشہدو اشہدو محمد امد امد اگلا آپ امد مرحبا مرحبا عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور عالی نبی پہ درود پاک پڑے اللہ مصدع علی محمد و علی و صحبہ و بارک و صلی اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس میں بھی فضل پر فضل کہ عقیدے کے اعتبار سے بھی مسلک عالی حضرت کے ماننے والے امام عاظم ابو حنیفہ کے ماننے والے اہل سنت والجماع سے تعلق رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے والے حضرات قرآن پاڑ کے انتیسوہ پارا کہ بلپل اس تاٹن سورہ ملک کی یہ پہلی آیت ہے جو میں نے تلاوت کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس میں زندگی اور موت کا ذکر فرمایا زیادہ طویر کتگو نہیں ہوگی اس آیت قریمہ کا ترجمہ سنیے اور اس کے بعد موت اور زندگی کو سمجھئے اور اسی پہ میری گفتہ خط اللہ نے فرمایا اللہی خلق الموت والحیات لیبوکم ایوکم احسن و عمالا دنیا میں لوگ ہیں ترہ ترہ کی خیالات میں ملوئی سے کوئی سوچتا دنیا بنی تو کیوں بنی انسان پیدا کیے گئے تو کیوں پیدا کیے گئے جانوروں کی تخلیقی ہوئی جنات کیوں پیدا کیے گئے دنیا میں اتنی سجاورت یہ آسمان کیوں بنا پھر آسمان کو چاند سورج اور ستاروں سے سجایا گیا دنیا میں بھی دیڑ پودے لگائے گئے یعنی اللہ نے دنیا کی تخلیق فرمائی اور دنیا میں بے شمار چیزوں کو پیدا فرمائی اور لوگ ترہ ترہ کی خیالات میں ملوئی سے مگر جو عقیدت مند ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لگتے ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچنے اور جانتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ کیا یہ اس کی قدرت ہے اور جو چاہے بھی قیامت تک کرتا رہے اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی بس نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطالب اس کا پاور کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کی قدرت کیا ہے قرآن میں ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر فرمائی اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْد یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر تعدیر ہے اب سنیے دنیا کیوں بنی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا دنیا کی تخلیق کا مقصد کیا اب ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے پھر موت حیات کیا ہے تو آیت کا ترجمہ سنو اللہ خلق الموتہ وہی ہے کون اللہ جس نے موت اور حیات پیدا فرمائی موت اور زندگی پیدا فرمائی خلق الموتہ والحیات کیوں پیدا فرمائی لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَآمَدَا تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے جو بہتر عمل کل کر تو اسی آیتِ قریمہ سے پتا چل گیا کہ دنیا یہ آزمائشگاہ ہے دنیا دارول انتحان ہے دنیا انتحان گا ہے جیسا کریں گے آخرت میں ویسا ہی کہتیں گے اب اس سے کیا پتا چلا کہ جب دنیا دارول انتحان ہے آزمائشگاہ ہے تو جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہماری تخلیق ہوئی اس مقصد کو سمجھا ہے تو مقصد کیا ہے انسان ایسا کام کرے کہ مرنے کے بعد اسے بینفیٹ میجھ گی مرنے کے بعد اس کے نام آیا اعمال میں نیکیوں کا اتنا اضافہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت جنت کا سلطہ کرمائے آج ہم لوگ خوش نصیب ہیں اور بالخصوص مبارک بادی کے قابل ہمارے جعوید بھائی دونوں بھائی ہیں کہ حاجی صاحب قبلہ یعنی اپنی زندگی میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اس محلے میں رہ کر کے مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ اس محلے میں دو چار دس پندرہ بیس گھر ہم نے دیکھا مجھے سمجھ میں ہی نہیں ہے کہ کیسے مزاج کے لوگ ہے کیا ہے نہیں ہے لیکن الحمدللہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہم تک جو معلوم ہے اور ان کے برادران ان کی محبت عالی حضرت کی عقیدت و محبت تا سمرہ ہے کہ آج یہاں علماء کی بھی آمد خفاظ کی آمد قروا کی آمد پیرو کی آمد یہی وجہ ہے کہ عالی حضرت کی محبت کا نتیجہ ہے کہ یہ محلے والے کچھ نہیں تھے مگر محبت کا وہ صلاح مل گیا کہ اس گھر کا نام بھی روشن ہو گیا حادثات چلے گئے مگر آج بھی دنیا ان کو یاد جاتا ہے تو حضرت دنیا داروں میں امتحان ہے آزمائشگاہ ہے دنیا میں رہ کر کے اب جس نے ہمیں پیدا فرمایا یعنی اللہ نے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آزمائشگاہ میں کرنا کیا تاکہ ریزلٹ اچھا ہو نتیجہ اچھا ہو تو پھر اہتا میں خداوندی پہ نظر ڈالنا ہوگا قرآن میں دیکھئے گا تو مختلف مقام پہ ملے گا کیا کرنگے کہ اس آزمائشگاہ میں رہ کر کے مرنے کے بعد ہمیں فائدہ ہو تو جہاں بھی دیکھئے قرآن میں کہیں نماز کا ذکر ملے گا کہیں زکاة ادا کرنے کا ذکر ملے گا کہیں پہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہو اس کا ذکر ملے گا یعنی پورے قرآن میں آپ کو وہ کام وہ عمال کا ذکر مل جائے گا کہ دنیا میں رہ کر کے وہ کام کرنگے اور موت کیا چیزیں ایسا نہیں ہیں کہ دنیا میں بہت بڑا بادشاہ ہے بجائے گا وزیر ہو یا بادشاہ غلام ہو یا عقا چاہے جتنا بھی بڑا ماندار ہو فقیر ہو یا غلیل جو بھی ہو ایک نیک دن مزا چکنا ہے قرآن میں ایک مقام پر نہیں مختلف مقام پر اللہ نے فرمایا کل نفس زائط ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اس لیے اس بات کو ذہن نشید کر لیں کہ آج اگر ہمارے پڑوس میں چاہے ہمارے خاندان کا کوئی پر دو چچا ہو بھتیجہ ہو یا ہمارے ریلیشن کے لوگوں جو بھی ہو جا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ ہمارا آج ہے کل کا گارنگی نہیں یہ خودہ جانتا اس کو کب جانا ابھی آپ نے کس تکو میں سنا کہ نیک سکن آگے نیک سکن پیچھے جس کا جو متعینہ وقت ہے اس وقت جانا ہے کل نقص مزایت موت ہر نقص کو موت کا مزا چکنا ہے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی حادی صاحب کو جنت معلہ مقامتہ فرمائے اور فتاوہ رزقیہ میں حضور علیہ حضرت علیہ رحمہ رضوان نے فرمایا ہے کہ اولاد ایسا نہیں ہے کہ ماں باب جب تقال کر جائیں فردہ کر جائیں تو بھی حسن سلوک کرتے ہیں وہ کیسے قبر پہ جائیں آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ ملکہ کہ اولاد جب قبر پر جا کر ہر جمہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو اس میں جتنے حروف ہیں ان حروف کے گندیوں کے برابر اس کے گناہ بکے حضرات اور اس سلسلے میں دنیا دار امتحان دنیا کچھ بھی نہیں یہ ہم مسافر ہیں دنیا میں ہم سواری کی طرح سوار ہیں آج ہے کل کی گارنٹی بڑی مشور مارو ہمیشہ اکثر و بیش کر آپ سنتے ہیں ابن ماجا میں بھی ملے گی یہ حدیث مشکا شریف میں بھی یہ حدیث ملے گی اور مسلم شریف میں یہ حدیث ملے گی یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ کافر کے لیے جن بس ان تمام باتوں کے ساتھ میں اپنے گنی کو ختم کرتا ہوں آپ لوگ خیرت مند ہیں دانش ور ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ دین کے مطابر ہمارا عمل ہو اور میں من کل ذنب و اتب کرم شریف لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ حبیب سلام علیہ سلام اللہ علیہ علیہ قطرہ قطرہ دریہ دریہ زل زل تار تار جب ہوئے سرکار پیدا سار رسول خیر سلام علیہ نبی سلام اللہ علیہ وسلم 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 عطا فرمائے جو بارے قرض سے دبے ہوئے انہیں بارے قرض فرص بغدوشی عطا فرمائے رحم فرمائے فضل فرمائے کرم فرمائے تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہیں تجھ سے مایوس امید بار تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہیں تجھ سے مایوس امید بار اے پروردگار اے اللہ اے خالق کائنار حاج صاحب پر اپنی مغفرت کا دروازہ کھول دیں اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نائد فرما آلہ سے آلہ جنات فردوس میں مقام عطا فرما جنات فردوس میں مقام عطا فرما ان کے پسمان جگان کو جملہ گھر والوں کو احباب کو صبر جمیل اور عجر جزیل عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع لنی تب علینا انکا انتا تواب رحیب پروردگار اس بزم میں جو تیری بارگاہ کا مقبول بندہ ہے اس کے وسیلے سے ہماری تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم لوگوں کے لئے روزیوں کے دروازوں کو واقع فرما دے اس میں خوب خوب برکتیں ناظر فرما قال اللہ تعالی فی شان حبیدی کریم ان اللہ وملائیتہو نسلون علم لبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب کا رب العزت عم و سکون و سلام علیہ وسلمین والحمد للہ رب العالمین پڑھئے بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول